اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی جائے کہنے لگے کہ ہم آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی تو ایسا نہ ہو کہ کال آپ پہ بھی آپ کی نوکلی پہ بھی کوئی بات آئے اگر آپ دیکھیں گے کھٹے چناب کی جب بھی آپ خبر سنیں گے اور آپ جو بھی خبر جب بھی آپ فون کھولیں گے یا آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو نظر یہی آئے گا کہ کھٹے چناب میں سرک حادثہ ہوا آخر یہ سرک حادثہ آپ روز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سرک حادثہ ہوتے کیوں ہیں اس وقت میں ہم جو ہے ڈوڑا سے لگ بگ 21 کلومیٹر دور پہنچائت گادی گاڈان میں ہے دو پہنچائتیں لگ بگ 30 پہنچائتیں اس روڈ پہ لگتی ہیں اور بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف کہ یہاں پر کھڑے ہیں آخر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تھوڑا سا کھلا سا کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر ایک روڈ کا ایشو ہے بلیف ٹوپنگ ہوئی ہے لیکن اس کو لے کر لوگوں نے یہاں پر سوال کھڑے کیے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جب تک نہ ہماری سڑکیں پراپر طریقے سے بنیں گی جب تک نہ سڑکوں کا جتنا بھی جو کھڑے ہیں یا پھر کریش بیریر ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر اگر وہ چیزیں جب تک نہ ٹھیک ہوں گی سڑک حادثہ نہ رکنے کا نام جو ہے وہ لگاتار جاری رہے گا بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو ہے سرپیچ صاحب ہے ایک سرپیچ ہے سجاد صاحب سجاد صاحب سب سے پہلے آپ کا سواگت کرنے چاہیں گے جانا چاہیں گے کال سے بہت ساری ویڈیوز جو ہے وائرل بھی ہو رہی ہے اور آج آپ یہاں خود بھی آئے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ہیں اور کیا کچھ وجوہات ہے کہ آپ جو ہے آج سڑکوں پر نکلے ہیں مزرسر بھائی آپ کا شکریہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ہفتہ داس دن پہلے یہ بلیک ٹاپنگ ہوئی تھی یہاں جو ہمارا ایک پیچ رہا تھا یہاں مانول سے لے کے گادی تک لیکن یہاں پہ جو انہوں نے لوگ ڈالی تھی یہاں پہ انہیں کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے روڈ کو صاف کرنا چاہیے تھا ان کو جو بھی میٹی وغیرہ تھی وہ انہوں نے ہٹائی نہیں تھی اور اس پہ ہی انہوں نے ٹھیکی دار نہیں جو ہے وہ اپنے مفاد کے لئے لوگ ڈال دی تھی جس پہ لوگوں میں کافی گسہ بھی تھا اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی جائز تھی کہ پانچ سال کے بعد کسی بھی روڈ پہ جب بلیک ٹاپ بھی کرتے ہیں تو اس میں پانچ سال کا وقفہ لگتا ہے پھر سے دوبارہ بلیک ٹاپ کرنے کا تو لوگوں کو کافی دیکھتے ہیں دشواریاں آتی ہیں تو اسی وجہ سے انہیں یہاں لوگوں نے کافی شور وغیرہ اٹھایا تھا پھر جب ہم نے ایکسین روڈا سے پیم جی اس وی سے بات کی وہ بھی یہاں موقع پہ آئے انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی یہی پایا کہ یہاں پہ جو کچھ جگہیں ہیں وہاں پہ جو ٹھیکی دار نے کام کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کریں گے اور ہم نے اب ایکسین صاحب نے جو یہاں میں ایشورنس دیا انہیں بتایا کہ مارج تک ہم یہاں دیکھیں گے جو بھی یہاں پہ جتنا بھی روڈ جو لوگ ہے اٹھے گی اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ ٹھیک دار سے بلیک ٹاپ کروائیں گے اور اس کے بعد اس کی پیومنٹ ہم واگزار کریں گے تو ہم ایکسین صاحب کو آپ کے مادیم سے ڈیس صاحب کو بھی یہ کہانا چاہیں گے کہ برائے مہربانی کر کے تب تک مارج تک یا جو ہے مارج تک یا اپریل تک ابھی بھی ٹھیک دار کو پیومنٹ نہیں کی جائے جب تک نہ یہ روڈ ہم دیکھیں گے کہ پوری طرح سے یہ لوگ جو ہے یہاں روڈ پہ ٹھیکی ورنہ یہ بارش جو ہی آئے گی تو یہ لوگ یہاں پہ اکھڑ جائے گی اس کے بعد پانچ سال تک لوگوں کو پھر بھی مشکل آتے آئیں گے اب جو ایکسین صاحب نے یہاں پہ ہمیں ایشورنس دیا ہے ہم بھی ویٹ کریں گے دو چار مہینے کا ٹائم ہے یہ سرجوں کا ٹائم نکلتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کے مادیم سے ہی پھر نیوز کریں گے اگر یہ روڈ بلکل ٹھیک رہی تو دیکھے دار کو پیمنٹ کی جائے اگر یہاں پہ یہ لوگ اکھڑ جائے گی تو برائے مہربانی کر کے جب تک نہ یہ لوگ ہمیں اچھی طرح سے ڈال کے دیں گے تب تک کسی کو کوئی پیمنٹ نہیں ملنی چاہے ورنہ پھر لوگ آج تو یہاں پہ شور کیا کال جا کے ہم نے ایکسین صاحب کو بھی کہا کہ اگر آپ فراد بل بنائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کال آپ پہ بھی آپ کی نوگری پہ بھی کوئی بات آئے گی لگ بک کنی پہنچائیتوں کے لوگ یہاں سے روز جو اور ڈوڑا کا سفر کرتے ہیں دیکھیں سر ہماری یہاں پہ جیسے گادی پہنچائیت ہے بھاگوہ آپر بھی پہنچائیت ہے اس کے بعد آگے ہماری سزان پہنچائیت آتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ٹوریسٹ روڈ ہے سر یہاں پہ جو ہیں لوگ ڈوڑا سے باہر سے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں یہاں یہ دیکھیں ہمارے یہاں ایریے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے تو لوگ یہاں پہ سہر و تفری کے لیے بھی آتے ہیں لیکن روڈ کی جو بیچ بیچ میں کافی جگہوں پر اس وقت جو دیواریں گری ہوئی ہیں تو ابھی تک ان پانچ سالوں میں جو دیواریں یہاں پہ گری تھیں لیکن ابھی تک ہم نے ہر بار ڈپارٹمنٹ سے یہ گزارش کی کہ مہربانی کر کے یہ دیواریں دی جائیں لیکن ابھی تک ان دیواروں پہ کام نہیں ہوا آج بھی ہم نے ایکسینٹ صاحب کو بتائے کہ مہربانی کر کے دو چار پوائنٹ آپ نے خود دیکھے ہوں گے ایسے ہیں جہاں پہ یہ ایکسینٹ کا بہت زبردست خطرہ رہتا ہے بڑی گاڑی اگر گزرتی ہے تو مشکل سے میں کہتا ہوں کہ ایک ٹائر اس کا آدھا روڈ سے بہا رہتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں تو ایکسینٹ ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے وہی ہم نے ایکسینٹ صاحب کو یہاں گزارش کی کہ مہربانی کر کے اگر گورنمنٹ آپ کو پینسر دیتی ہے تو اس پینسر کو اچھے سے یوٹیلائز کریں تاکہ لوگوں کے وہ کار آمد آئے اگر یہ کام ہی نہیں یہاں پہ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے جیسے کیپیس کا پینسر ریلیز آتا ہے ہم یہ مانتے ہیں جس طرح ایکسینٹ صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کی بھی کچھ گلتیاں ہیں یہاں جب بھی کیپیس کا پینسر ریلیز ہوتا ہے تو وہ سیدھا مارج کے لیے ریلیز ہوتا ہے دیکھو مارج میں یہاں پہ سرجوں کا سیزن ہوتا ہے کئی کوئی اگر اس روڈ کے علاوہ دوسرے کاموں کی بھی ہم بات کریں تو مارج کے لیے یہاں پہ کوئی کام نہیں بنتا ہے بھرپ ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں سیمٹیڈ کام یا لوگ کا کام یا اور بھی کوئی ڈیویلیمنٹ کام ہوگا جو سرجوں میں یہاں بلکل بھی نہیں بنتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمیں کافی دشواریاں آتی ہیں یا نرے گا کے ہمارے کام ہوتے ہیں جو بھی پکے کام ہوتے ہیں ابھی تک ہمارا پلان اس وقت جو پیشلا جو ہمیں انہیں خرسٹ فیس میں جو چالیس پرسنٹ پلان دیا ہے وہ ہی اس میں داسیا بیس تیس پرسنٹ انہوں نے یہاں پہ اس نرے گا کا پینسہ جو ہے ریلیز کیا ہے جو تھوڑے بہت کام کہیں کہیں ہو چکے ہیں لیکن جو ہمارے مین یہاں پہ جاب کارڈ ہولڈر ہیں ابھی ان کا پینسہ ہی ریلیز نہیں ہوا ان کے ابھی جو کام ہے جو بجٹ آگے سے آئی نہیں ہے وہ ہمیں مارج کے لیے دیں گے تاب یہاں پہ بارش ہوگی بارف ہوگی تو کیسے کام ہوں گے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک دکت ہوتی ہے تو لہٰذا اس پہ ڈیس صاحب کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وقت پہ لوگوں کو پینسہ دیا جائے ہر سال کا پینسہ جو ہی مارج ختم ہوتا 31 مارج ختم ہوا تو 100% پلان دے تو لوگوں کو تاکہ گرمیوں کے سیزن میں لوگ کام ایکزیکیوٹ کریں اور جو بات میں تبہ بھی نہ ہوں بارش اور بارف کی وجہ سے ایک بہت بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اسے آواز اٹھائی لوگوں تاک ایڈیوٹریشن تاک یہ آواز پہنچائی کہ یہاں پر جو کام ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوا ہے سر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے آواز اٹھائی اپنے ویڈیوز کے ذریعی ایڈیوٹریشن کو جگایا اس کے بعد آج جو ہے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ آئے ایکسین پی ایم جی ایس وائی آئے کیا آپ کچھ آش واسن ڈلایا یہاں پر بہت شکریہ آپ bonuses اور آپ کے چینل کا یہاں پر یہ انہوں نے یہاں پر لپ ڈالی ہم مطمئن تھے کہ آپ یہ دعویس nous ساتھ میں جو میٹی تھی انہوں نے میٹی نہیں اٹھائی جو پرانی لپ تھی اس کے اوپر میٹی تھی انہوں نے میٹی نہیں اٹھائی اور اوپر سے انہوں نے لپ بھی ڈال دی بے شک انہوں نے اوپر سے انہوں نے لپ بھی ڈال دی پورا کا پورا انہوں نے خرچہ کیا مر کام نہیں آیا جہاں بھی لوگ کو تھوڑا سا بھی لگتا ہے اور اکھڑ جاتی ہے لوگ جب ہمیں ان کو بتانی کی کوشش کی تو بوال اٹھا یہاں پر ایکسن صاحب پہنچے اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹ سکتے جائی صاحب نے بھی کہا اور ایکسن صاحب نے خود بھی کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹ سکتے کس بات پہ یہ کہا کہ ایف آئی آر کاٹیں گے آپ اس لوگ کو کیوں اکھارتے ہو یہ مٹی باندہ کیوں نکالتے ہو ہمارا پردہ فاش کیوں کرتے ہو اس کے بعد کیا کچھ با ابھی جو ہے کیا کچھ بروسہ دیکھے گئے ہے ایکسن صاحب ایکسن صاحب یہ بروسہ دیکھے گئے ہمیں کہ ہم جی اس پر دوبارہ کام کریں گے آج کہیں کہیں جگہوں پر کام کریں گے بعد میں جب اس کو اور اکھڑ جائے گی لوگ ان پر بھی جی ہم کام کریں گے مگر کریں گے مہارش میں آئی ٹمپریچر بہت کم ہے اس کے لیے نبے پرسنٹ ٹمپریچر ہونا چاہے آج ہے جی بیس ایکس پر نہیں ان کو پھر پہلے بھی پتا ہونا چاہے تھا کہ آج ٹمپریچر کا میں آپ نے نہیں پوچھا انہوں نے یہ بھی بولا کہ آپ نے اسی دن کیوں نہیں بتایا لکھ والوں کو ٹھیکے داروں کو اسی دن کیوں نہیں بتایا مگر انہوں نے شکروار کا دن تھا جب جنگل سے یہ ہو کر آئے پیچھے سے جنگل میں روڈ تھا ادھر سے ہو کر آئے جب گاؤں کے نزدیک پہنچے تو یہ چپ رہے کہنے لگے کہ ہمارے پاس آبی گاڑیاں نہیں پہنچی ہیں ہم لوگ سب نماز پڑھنے شکروار کے دن مسجد چل گئے وہاں پر ایک ڈیٹھ گھنٹہ ہمیں لگتا ہے اور ایک گھنٹے میں انہوں نے نالا کراس کر دیا اس کے بعد اس کے آگے جو ڈالی وہ ڈالی انہوں نے رات کو تو مانور نالے تک اس کے آگے پھر کب ڈالی انہوں نے زیرو پوئنٹ تک آدھر کلومیٹر کب نہیں ڈالی مگر آگے انہوں نے رات کو بھی ڈالی تھی اب رات کو کون آتا تھا اس وقت ان کو بولتا تھا کہ آنجی آپ یہ گلت کرتے ہیں ان کو رات کو خود بھی نظر نہیں آتا تھا کہ ہم اس کے مشین سے یہ مٹی کدنے اکھاڑیں گے کدنے اڑائیں گے مٹی یہاں کیا کریں گے ساس میں کہنے لگے کہ ہمیں گئے تھے بندے کچھ کمپریشر والا بھی گئے جب بندے نہیں تھے ان کے پاس انہوں نے لوگ کا ڈراما کیوں رچایا انہوں نے کیوں ڈالی یہ کیا امید کریں گے کہ زلہ انتظام یا کیا کچھ کرنی چاہیی تھی ہمارے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے مولا کے دور مسجد تک ہوتی ہے ہماری دور تو ہے ڈیسی صاحب تک اگر وہ اس کام کو درست کرواتے ہیں تو بہت بہت شکریہ تو ہم گریبوں کے گلے کے اوپر چھوڑی پھیر رہی ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا بہت شکریہ ناظرین آپ کو بتا دوں کتے چناب میں لگاتار اگر روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر ایک سوال بنتا ہے کہ آخر یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے کیوں ہیں آپ کو بتا دوں کتے چناب میں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں جوان بوڑے سب لوگ جو ہے اپنی جان کی بازی جو ہے ہار جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی جو ہے روڈیں جو ہے ان کا جو کام ہے وہ زیرو ہے اور زمینی سطح پر اگر آپ کو بتا دوں جب بھی ہم کوئی ریپورٹ کرتے ہیں کوئی ہوا میں نہیں بولتے ہیں جب بھی زمینی سطح پر کوئی ریپورٹ کرتے ہیں تو آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں لیکن جب تک ہماری سڑکیں جو ہے مضبوط طریقے سے اور گائیڈ لائنز جو بھی ہوتی ہے اس طریقے سے بنیں گی تب تک سڑک ساتھ لگاتار دیکھنے کو ملیں گے اس وقت ہم گادی میں ہیں اور گادی گادان کا سڑکوں کا جو حالات ہیں سڑکوں کی وہ ابتر ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ نئے چہرے آئے ہیں ایک بار الیکشن ہوا ہے جمہ کشمیر میں ایک نئی صبح دیکھنے کو ملی ہے کیا آنے والے کل میں یہ صبح کوئی رنگ لائے گی کیا آنے والے کل میں یہاں اگر بات کی ڈوڑا ویسٹ میں اس وقت ہے یہاں سے شکریراج پہیار جی جو ہے جیت کے گئے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا وہ پھر سے ان روڑوں کا اور اس پیچی کے جو کام ہوئے ہیں جس طرح سے لوگ پریشان ہیں اور یہ لائن جو ہے بیولی کی طرف جاتی ہے کیا ان کاموں کو جو ہے نظر ڈالی جائے گی یا پھر وہی ہوگا جو پچھلے کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں نئی صبح کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی صبح آئی ہے اور نئی سرکار جمع کشمیر میں لگ لگ دس بارہ سال کے بعد بنی ہے تو امیدیں یہی ہے لوگوں کی کہ آنے والے کل میں جمع کشمیر کا جو بھی نظام ہے وہ قائم ہو اور اچھی دن سے قائم ہو اور خاص کر جو ہے سڑکوں کا جو حال ہے اس کو بہتر بنایا جائے انہیں ٹریبیون کے لیے نائمودہ سیروانی دوڑا